بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فرض عشاء واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے محمیرہ قبلہ شریف کے اور بھی ہو سکتا ہے کچھ کہتے ہوں مجھے یاد نہیں میرے بھائے لیکن یہ کچھ مشہور جملے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو آپ میں سے کسی نے سنے بھائیو ہاتھ اٹھائیے سنائے ماشاءاللہ اللہ اکبر آئیے اصلاح ہو جائے اس کی اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی نیت کرائی ہے نماز سے پہلے ایک حدیث بھی میرے بھائیو قرآن کی آیت تو دور کی بات ہے اللہ کی قسم ایک حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک اثر بھی ایسا نہیں ہے جو بتاتا ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے مسلح پر کھڑے ہو کر نیت کرائی ہو اور جانتے ہیں ایک بار ایسا ہوا میں ممبئی کے کرلا علاقے میں رہتا ہوں اسٹیشن سے قریب کا ایریا نہرونگر کہلاتا ہے وہاں اپنی مسجد ایک چھوٹی سی اسی کا مسلح ہو کبھی کبھر درس ورغہ بھی ہوتا ہے خاص طور سے فجر کی بات درس قرآن وہاں پر ایک اپنا بھائی بائیک اللہ سے رینٹ پر وہاں رہتا تھا وہاں سے چل کر آیا اور کرلا میں اس نے رینٹ پر کرائے پر گھر لیا مسجد یہی قریب تھی نماز پڑھنے آ گیا ہفتہ بھر گزر گئے امام صاحب نیت نہیں کرا رہے ایک دن اس نے بڑی ہمت کے ساتھ کہہ بھی دیا کہ امام صاحب کیا بات ہے مجھے تو لگتا ہے میری نماز نہیں ہوئی بولے کیا بات ہے کہا اتنے دن سے میں آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں ایک بار بھی آپ نے نیت نہیں کرائی میں فلان جگہ تھا بائیک اللہ میں وہاں نیت ہوتی تھی ہم کو بتایا جاتا تھا اچھا معاملہ ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کھٹکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ مسجد میں ایسا ہے کہ میں نہیں ہے سب تو مسلمان ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والے جنت کی تمنا اور چاہت رکھنے والے تو سنیے امام صاحب نے ملاقات کروائی مجھ سے کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم نے اس اپنے بھولے بھالے مسلی سے نمازی سے پوچھا کہ وہ نیت آپ اردو میں کرتے ہیں کیا عربی میں تو مسلی نے کہا کہ نہیں اردو میں کراتے ہیں امام صاحب اور ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں تو میں نے کہا اچھا سورہ فاتحہ آپ اردو میں پڑھتے ہیں یا عربی میں پڑھتے ہیں تو بھولی نہیں عربی میں پڑھتا ہوں تو بھائی آپ کو سورہ فاتحہ سات آیتوں والی سورت عربی میں عاد ہے اور دو سے تین جملوں والی نیت عربی میں نہیں عاد کیا آپ نے کہا بات تو صحیح بول رہے ہیں آپ اگر پیارے نبی نے کیا ہے تو یہ بات عربی زبان میں ہوگی میں نے کہا جاؤ جہاں آپ پہلے نماز پڑھتے تھے امام صاحب سے صرف اتنا سوال کر لینا کہ امام صاحب اردو والی نیت کیوں سکھا رہے ہو نماز تو پوری عربی میں ہے نا نماز میں اردو بولیں گے تو نماز نہیں ہوگی اور نماز سے باہر ہم اردو بول رہے ہیں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو بھی آتی تھی کیا جاؤ اتنا پوچھ کر آجاؤ اگر وہ نیت والے الفاظ لکھ کر دے دیں تو وہی لکھ کر لے آنا ہم بھی یہاں لوگوں کو سکھلا دیں گے عربی میں نبی نے کیا نیت کیے بات سمجھ آگئی نوجوان کو اور وہ گیا اس نے پوچھا لیکن امام صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا سوائے اس کے کہ یہ ہمارے اکابرین کا کہنا ہے کہ نیت کر لو کس کا کہنا میرے بھائی اکابرین یعنی بڑے علماء کا بڑے لوگوں کا تو جب وہ آیا نوجوان تو میں نے سمجھایا کہ بتاؤ میرے بھائی آپ بھی نبی کے امتی میں بھی نبی کا امتی بس تھوڑا سا علم اللہ نے دیا ہے یہ بتاؤ سب سے بڑا کوئن ہے اللہ کے بعد تو بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ملی صحابہ کا اثر نہیں ملا اور امام صاحب ہمارے سکھا رہے ہیں تو نماز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہڑے ہو کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی نیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں تو یہ نیت کہاں ملے گی آپ کو اس نوجوان کو فوراً یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے کہا آج سے میں وہی عقیدہ اور عمل کروں گا جو ہمارے یہ امام صاحب بتائیں گے اللہ حکر میرے بھائیوں اسی ایک میٹر پہ اس نے اپنا عقیدہ اور عمل چینج کر لیا بات چھوٹی سی ہے لیکن میرے بھائیوں کیا یہ سچ نہیں ہے کی نماز سے پہلے بہت ساری مساجد میں نیتوں کے الفاظ باقاعدہ کرائے جاتے ہیں اور عربی میں نہیں اردو میں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو اردو میں یا عربی میں بتاؤ میرے بھائیوں میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن علماء کا منصب ہے حق پہنچانا بس میرے بھائیوں موسیقی موسیقی موسیقی